امید ہے آپ سب خیری و آفے سے ہوں گے آج ہم لے کے آئے ہیں انس کے لئے آئی کوئی کوئیسٹن تو اس میں ہم انس سے کچھ سوال پوچھیں گے جس کا انس نے جواب دینے ہے ٹھیک ہے انس ریڈی ہو اگر صحیح جواب دیئے نہ تو آپ گفت دیے جائیں گے اگر غلط جواب دیا تو پھر میں آپ بتاؤں گا تاکہ ویورز کو پتا لگے اس کوئیسٹن کا انسر کیا ہے ٹھیک ہے چلو جو انس شروع کرتے ہیں ریڈی پکی بات ہے جیت جاؤ گے ہر جاؤ گے پکی بات ہے لگتا تو نہیں ہے سیدھے ہو کے بیٹھو یہ بتاؤ نا یہ مستیاں بعد میں کرنا پہلا سوال ہے وہ کونسی مچھلی ہے جو نہ انڈا دے سکتی ہے نہ تیر سکتی ہے جلی 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 سوچ کے بتاؤ ٹائم آور ہوتا جا رہا ہے جلی کرو ٹائم دیا ہوا ہے لیکن جلی بتاؤ نا یہ کہاں سے نکار رہے ہو دماغ کے کسی سمجھے ہاں کیا چیز ہے ویری گوڈ آنسر انس نے پہلے سوال کا صحیح جواب دیا ہے تو انس کو جو ہے میں آپ گفت دوں گا یہ لو بھئی صاحب یہ انس کا گفت ہے یہ پیاری سی ڈول ہے ٹھیک ہے پساندہ آیا گفت آپ کو اچھا ہے یا نہیں اچھا صحیح ہو گیا اب آپ کے لئے دوسرا سوال ہے یہ تھوڑا مشکل ہوگا وہ کونسی چیز ہے جو دھوب میں نہیں سکتی یہ سوال مشکل ہے انس کو ذرا سوچنا پڑے گا کیا چیز اونچی آواز ملتا ہو ہاں ویری گوڈ آنسر یہ بھی بتا دیئے آپ تو سارے جیتے جا رہے ہیں چلو اس آنسر پر جو ہے آپ کو یہ گیوٹ ملتا ہے پہن یہ پہن آپ کو گفت مل چکا ہے اب کتنے گفت ہو گیا آپ کی پاس ایک دو تو انس کے دو سوالوں کے جواب تو ہو چکے ہیں صحیح اب انس کے لئے تیسرا سوال کو مشکل سا ڈھونڈتے ہیں جس کا انس جواب نہ دے سکے اچھا 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 میں اب جھونڈتا ہوں مشکل سا مشکل ڈھونڈوں گا سواہوں اچھا دی اب تیسرا سوال پتا ہے کونسا ہے وہ کونسا جانور ہے جو پانی پیتے ہی مر جاتا ہے یہ تو مشکل ہے یہ بھی صحیح جواب دے دی ہے یعنی کہ تین صحیح جواب ہو گئے ہیں ہمارے بیورز کو پتہ لگتا جا رہا ہے ان سوالوں کے جواب ان کو بھی پتہ لگ جائے گا اب اس کا جواب کیا ہوتا ہے آپ پہ جو اگلا گفت ہے وہ یہ ہے کیسا لگا گفت کتنے گفت ہو گئے ہیں اپنے پار تین گفت ہو چکے ہیں اچھا جی اب آپ کے لئے اگلا چوتھا سوال بتا کیا ہے وہ کونسا پرندہ ہے جو اپنے کانوں سے دیکھتا ہے جمگادر یہ بھی صحیح جواب ہوگی آپ گفت کو نہ دیکھتے رہو وہ ہر واقعی نہیں گفت دوں گا یہ تو غلط بات ہے یہ نہ سوچے کہ ہر بات میں گفت دیتا رہو گا خیر دے دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا مشکل سوال تھا اور میں نے بہت پہلے جو ان انس کو یہ باتیں بتائی کہ ان انس میں یاد رکھی ہوئی ہیں چلو یہ گفت لے لو بھائی اب اگلا سوال پوچھیں جواب دوگے صحیح طرح دے پا ہوگے جواب یہ نہیں ایسی کونسی چیز ہے جسے جتنا بھی کھالو پیٹ نہیں بڑھتا جلی سے آنسر دینا یہ مشکل سوال ہے وہ کونسی چیز ہے جسے جتنا کھالو پیٹ نہیں بڑھتا انس ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے یہ جواب نہیں آرہا آپ کو تو بتا دو میں یہ جو کونسی چیز ہے جسے جتنا کھالو پیٹ نہیں بڑھتا کسم کھالو اسے پیٹ نہیں بڑھتا کیا آنسر ہے اس کا قسم کھالو ایک اور سوال ہے وہ کونسی چیز ہے جتنا کھالو گرم ہی رہتا ہے مسالہ کون سا مسالہ آتا جواب دے یہ بھی آنسر ٹھیک ہو گیا اب اس کے بدلے یہ گفٹ آر کنی ہو گئے اب تو بہت سارے گفٹ ہو گئے ہیں آر کے سوالوں کا مزہ آیا ہے نس مزہ آیا ہے اچھا ایک اور میں اسے سوال پوچھ لوں اپنی مرضی سے ایک تار پہ نا ایک کبوتر بیٹھا ہوا کیا بیٹھا ہوا ایک تار پہ کبوتر بیٹھا ہوا کیا بیٹھا ہوا اچھا تو نیچے سارا دریہ آیا کبوتر نے اب انڈا دینا ہے وہ انڈا کہاں پہ دے گا کبوتر انڈا دیتا نہیں ہے کبوتری دیتی ہے کبوتر انڈا دیتا نہیں ہے کبوتری دیتی ہے اچھا میں تو سوچ رہا تھا شاید کبوتر نے پیمپر لگایا ہوگا اس میں انڈا دے گا ایسے ہی ہے آپ نے جو رہا بتا ہے آپ نے یہی سوچنا ہے میں نے یہی سوچنا ہے یعنی کہ آپ میرے سے زیادہ صحیح ہو very good تو آج کے سوالوں کے دونوں نے جواب دے دی ہیں لیکن ہم جو ہے نا قلی باہر جو ہے نا انہس کے لیے توڑے مشکل سوال لے کے آئیں گے جس کے جواب انہس نہیں دے پائے گا اور میرے گفت سے بات جائیں گے آج تو انہس کی موجہ ہو گئی ہیں انہس نے گفت لے لئی ہیں انہس گفت کیسے لگے آپ کو بہت پیارے بہت پیارے اچھا میرے لئے بھی کوئی سوال ہے یا نہیں ہے آپ کے لئے نہیں نہیں ہے کل تھا آج نہیں کل تھا آج نہیں اس کی کیا وجہ ہے آج تو کوئی نا کوئی سوال میرے لئے ہونا چاہیے نا تاکہ میں بھی تو جواب دے سکونا میرے لئے کوئی چیز نہیں ہے سوال ہوں گا چلو ایک میں اور سوال پوچھ لوں ایک چیز پہلی پوچھ لیتا ہوں ٹھیک ہے پہلی پتہ کیا ہے ایک پلیٹ تین چمچ کیا چیز ہے وہ ایک پلیٹ تین چمچ کیا چیز ہے وہ اس کمرے میں موجود ہے پنکھا ویری گوڈ آنسر چلو جی آر کی ویڈیو اتنی ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کومٹ لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ انس جو ہے نا اپنے ویلوگز بنانے کی ٹرائی میں لگا ہوا ہے اہستہ اہستہ انس کا کونپیٹنس بحال کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے انس پھر اچھے چی ویڈیوز بنائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے کر دو بیورز کو اللہ حافظ اللہ حافظ بہن گرے گا اللہ حافظ